بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو کلاس ناہم داہم کے لئے پڑھیں گے ڈراما یا مقالمہ پڑھیں گے مرزا عدیب سب سے پہلے ہم مرزا عدیب کا تعرف پڑھیں گے مرزا عدیب انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو نینانوے میں وفات پڑھیں مرزا عدیب کا نام مرزا دلاور حسین علی کلمی نام مرزا عدیب ہے والد کا نام مرزا بشیر علی تھا اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی اے آنرز امتحان پاس کیا طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھانے لکھانے کا شوق تھا اس لئے مختلف رسائل میں مزمین لکھے رسالہ ساکھی میں افسانہ نگاری شروع کی مشہور رسالہ عدوی دنیا بھی آپ کے مزمین اور افسانے شائع ہوئے آپ رسالہ رسالہ عدب لطیف کے مدیر بھی رہے ہیں اس دوران آپ ریڈیو کے لئے بھی سکریپٹ لکھنے لگے ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی آپ کی شہرت کی وجہ سہرہ نور کے خطوط بھی ہیں جنگل کمبل خاک نشین خون کا کرز رومان آسوں اور ستارے شیشہ میرے سنگ فنکار خوابوں کے مسافر ستون لہو اور کالین اور بس سے پردہ فصیل شب شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں اسٹوڈنٹس ہم مزید آگے بڑھتے ہیں درگ زہل سوالات کے جواب بات دیں پہلا سوال ہے شہید جوید کا تعلق کس شہر سے تھا جواب جوید شہید کا تعلق قصور کی ایک نواہی بستی سے تھا سوال نمبر دو جوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراق تھی جواب ہے جوید کے مکان کی حالت سپٹمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب تھی سوال ہے رضیہ کیوں رو رہی تھی جواب رضیہ کا بھائی ایک سال پہلے اپنی سال گیرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا ایک سال بعد بھائی کی سال گیرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غم زدہ تھی اور رو رہی تھی سوال ہے سال سالگیرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا جواب سالگیرہ کے موقع پر جاوید کو جنگ پر جانے کا حکم ملا تھا سوال رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کیا جملے ادا کیے جواب ہے رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کیلئے کہا یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو وطن کی خاطر جان دے دینا یہ شرق ہر ایک کو کہا نصیب ہوتا ہے سوال ہے رضیہ نے سائے کو دیکھ کر کس کا نام لیا جواب رضیہ نے سائے کو بھائی جان کہے کر پکارا تھا سوال سوال شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی جواب شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی لہو لہو ہار پر لہو سچ مچ لہو سٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے سوالوں کی جواب اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف مرزا عدیب کے تحریر کردہ ڈرامے شہید کا پسے منظر پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ ہے قصور شہر کے ایک نواہی بستی ہے اس کے کرداروں میں گیارہ بارہ سال کی ایک بچی رزیہ اس کے ماں باپ پڑوسن شامل ہیں رزیہ کا بھائی جوید ایک پاکستانی فوجی تھا ایک سال قبل جوید کی سالگیرہ کے دن رزیہ اپنے بھائی کی سالگیرہ منانے کا احتمام کرتی ہے گھر میں جھنڈیا لگاتی ہے اپنے پیسے جمع کر کے اپنے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک ہار خریدتی ہے مگر جنگ شروع ہو جانے کے باعث جوید محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے واپس آ کر ہار پہن لے گا مگر ملک و ملت کے خاطر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہ اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اب ایک سال بعد چھے سپٹمبر کو اپنے بھائی کی سالگیرہ کے دن اسے بھائی جوید شدت سے یاد آتا ہے اپنے سالگیرہ کے دن شہید ہو گیا تھا رزیہ روتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو تسلیہ دیتے ہیں اتنے میں ان کی پڑوسن آجاتی ہے رزیہ کی پڑوسن سے جوید کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں رزیہ کو سہن میں ایک سایہ نظر آتا ہے وہ اس کو بھائی جان کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں تھے آپ وہ جواب دیتا ہے وہ ہر جگہ تھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی وہ ہر آپ میرے گلے میں ڈال سکتی ہے رزیہ اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے اس کے بعد جوید چلا جاتا ہے اور رزیہ زور سے اس کو پکارتی ہے اس کی آواز سن کر اس کے والدین آتے ہیں رزیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی آئے تھے اور اس نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے ہار نیچے پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہے اور چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہار پر خون لگا ہوا ہے سٹورنٹس یہ تھا آج کا ہمارا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ موسیقی